وہ محمود مدنی نہیں رہا آپ جو پہلے کبھی سونیا گاندی کے ٹائم میں وہاں اس میں راملیلہ میدان میں چنگارتا تھا دھارتا تھا اب بڑھاپے میں تمہیں شہرت کی اور کیا کہتے ہیں اس کی طلب ہو گئی ہے جینے کی اپنے مالک لالچ ہو گیا بڑھاپے میں تمہارا دماغ سٹیا گیا ہے چاہیے تھا مولانا کیا کہتے ہیں کہ کوئی بھاج پا کو بچانے کے لیے ایک میر جعفر چاہیے تھا وہ میر جعفر بننے کی آپ کوشش نہ کریں بالکل بھی اور یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا یہ ایک ہر اس امتی کی آواز ہے یہ ہر اس امتی کی آواز ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اگر آپ نے بی جے پی کی تعریف کرنے کی کوشش کی خدا کی قسم سارا مسلمان آپ کے خلاف ہوگا انشاءاللہ اور ہم کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے استقبال ہے ہماری یوٹیوب چینل بیو اوفیشل ٹونٹی ٹو پر امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو سسکرائب کر لے اور گھنٹی کو پریس کر لے تاکہ جو ویڈیو ہم چینل پر اپلوڈ کرے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے یہ خبر ہے مولانا محمود مدنی کو لے کر ہندوستان کی جمعیت کے صدر مولانا محمود مدنی انہی کے خلاف ایک شخص ہے جن کا نام مولانا مظاہر مظاہری ہے اس نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں اس نے مولانا پر بڑے ہی سخت لہجے میں اعتراضات کیے ہیں آپ حضرات ویڈیو کے دیکھیں میں اسکرین پر اس ویڈیو کو لگا دیتا ہوں آپ اسکرین پر سے اس ویڈیو کو دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھئی یہ مولانا محمود مدنی صاحب کو ہو کیا گیا ہے انہی کا دماغ چل گیا یا یہ باجپا سے یا بی جے پی سے بہت زیادہ پریشر میں ہیں مسئلہ کیا ہے آخر ان کی تعریف کر رہے ہیں یہ اس بات کو لے کر کہ انہوں نے صرف برخواست کیا ہے تو اس طرح تو انہیں سب کو سہارا ملے یتینہ رسیانان سے رسوطی کے لئے کیا کیا ہے باجپا نے ایک بار بھی اس نے تو اللہ کو بھی گالی دی ہے امن چوپڑا یہ بی جے پی یہ آج تک والے اے بی پی والے یہ روز ہے نا اللہ تعالی کی بے حرومتی کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی بے حرومتی تو چلو بعد میں آتی ہے حالانکہ ہماری ساری جانے قربان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا درجہ ہے اس کو گالیت دیتے ہیں یہ یتینہ رسیانان کے لئے کیا کیا ہے باجپا نے یہ ذمہ دار پارٹی ہے مولانا اپنے زبان کو نا جب آپ کو جو ہے قوم ایک طریقے سے نکار رہی ہے پوری قوم آپ کو علماء آپ کو نکار رہے ہیں کیونکہ آپ دباؤ میں ہیں ضرور دباؤ میں ہیں وہ محمود مدنی نہیں رہا آپ جو پہلے کبھی سونیا گاندی کے ٹائم میں وہاں اس میں راملیلہ میدان میں چنگارتا تھا دھارتا تھا اب بڑھا پہ میں نے تمہیں شہرت کی اور کیا کہتے ہیں اس کی طلب ہو گئی ہے جینے کی اپنے مالکہ لالچ ہو گیا بڑھا پہ میں تمہارا دماغ سٹی آگیا ہے مولانا یہ ذمہ دار پارٹی ہے کیوں نہیں کہتے کہ یہ قاتلوں کی پارٹی ہے قاتلوں کو سپورٹ کرتی ہے خاموش رہنا بھی تو سپورٹ ہی ہے یہ خاموش رہنا سپورٹ نہیں ہے خاموش رہتی ہے روزانہ مواب لینچنگ ہوتی ہے اس پر خاموش رہتی ہے روزانہ ہمارے نبی کو گالیا دی جاتی ہے اس پر خاموش رہتی ہے چپ رہتی ہے بلکہ ان کے نیتہ ان کو مالا پہناتے ہیں جو مسلمانوں کو مار کے جیل میں جاتا ہے اور پھر رہا ہو کے آتا ہے یہ ذمہ دار پارٹی ہے شرم کرو مولانا ڈوب مرو اللہ کے واسطے یا تو اپنی زبان کو بند کر لو ٹی وی چینلوں پر جانا بند کر لو ورنہ ہم جیسے چھوٹے لوگ آپ کی اسی طریقے سے جو ہے اب توتے بولائیں گے انشاءاللہ اگر نبی کی رسالت کے لیے پورا عرب ایک ہو سکتا ہے پوری دنیا ایک ہو سکتی ہے تم بی جے پی کو بچانا چاہتے ہو تعریف کرنا چاہتے ہو ایک شخص چاہیے تھا انہیں میر میر جعفر انہیں میر جعفر ایک شخص چاہیے تھا مولانا کیا کہتے ہیں کہ کوئی بھاجبہ کو بچانے کے لیے ایک میر جعفر چاہیے تھا وہ میر جعفر بننے کے آپ کوشش نہ کریں بالکل بھی اور یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا یہ ایک ہر اس امتی کی آواز ہے یہ ہر اس امتی کی آواز ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اگر آپ نے بی جے پی کی تعریف کرنے کی کوشش کی خدا کی قسم سارا مسلمان آپ کے خلاف ہوگا انشاءاللہ اور ہم کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھا اس سخص نے حضرت مولانا محمود مدنی کے خلاف جو کچھ کہا کیا یہ صحیح تھا یا غلط تھا آپ کومنٹ بوکس میں لکھ کر بتلائیں ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ